ہیلو دوستو آپ لوگ کا سواگت ہے ٹیکی سیم چینل کی ایک نئے ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وینڈ اینرڈی کے بارے میں کی وینڈ اینرڈی ہی بوتا کیا ہے اس سے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو بینہ ٹائم گواہے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں وینڈ اینرڈی کو میں اس تیج بہت تیج بتانے والا ہوں یہ ہوتا کیا ہے یہ کیسے کیسے یہ وینڈ اینرڈی آتا ہے اس سے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں last میں conclusion میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے دوستو ہم سب سے پہلے چانتے ہیں کی وینڈ اینرڈی کیا ہوتا ہے تو دوستو وینڈ اینرڈی کا جیسا کی نام ہی سجکسٹ کر رہا ہے کی ایک انرڈی جو کی وینڈ میں اسٹوٹ رہتا ہے تو سمپلی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ the انرڈی which is اسٹوٹر وینڈ is called وینڈ اینرڈی ہوتا ہے اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو وینڈ میں انرڈی آنے کے لئے اس کا ہائی سپیڈ ہائی ایبیلیٹی ہونا چاہیے ورک کرنے کا کسی انرڈی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایبیلیٹی ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا جتنا زیادہ ایبیلیٹی اتنا زیادہ انرڈی دوستو ایسا یہ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گے سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ وینڈ کیوں آتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سمجھے گی کہ یہ وینڈ انرڈی اس میں آکے سے جاتا ہے تو وینڈ جو ہے وہ آتا ہے انیون ہیٹنگ آف دا سرفیس آف دا ارد آپ اس کو آپ ایک ایک جامپل کی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سمودر کے نزدیک رہتے ہیں یا کسی وارٹر بڑڈی کے نزدیک رہتے ہیں تو دین کے سمیں میں جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وارٹر جو ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے سلولی ساری وارٹر کے اوپر جو ہوا ہوتی وہ ہیٹ ہوگی سلولی کیونکہ وارٹر جو ہے سلولی ہیٹ ہوتا ہے دیر سے تھنڈا ہوتا ہے تو ہوا بھی اس کے اوپر ہیٹ سلولی ہیٹ ہوتی اور دیر سے تھنڈا ہوتی جبکہ لینڈ میں اس کا اُلٹا ہوتا ہے لینڈ میں ترہت گرم ہوتا ہے ہوا ترہت تھنڈا ہوتا ہے اس لئے دین کے سمیں میں لینڈ جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے وہاں کا گرم ہوا جو ہے وہ اوپر جانے لگتا ہے اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ارت کے ارت میں ایئر کا ایمانٹ کونسٹنٹ ہے تو وہ ایئر جو ہے وہ خالی جگہ کو بھرنے کا کوشش کرے گا اس لئے جو ایئر جو کول ایئر رہتے ہیں سمدر کے اوپر وہ لینڈ کے طرف آنے لگتے ہیں اسی طریقے سے وینڈ کا پروڈکشن ہوتا ہے اسی کا الٹا رات میں ہوتا ہے ہوا میس لینڈ سے سی کے طرف جانے لگتی ہے ہوا اوکے تو اس یہاں تک تو آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گے کہ وینڈ کیسے آتا ہے اسی کے کارن جب ایک بہت زیادہ temperature difference یا heat difference آ جاتا ہے لینڈ surface یا کسی بھی surface میں تو وہاں پہ جو ہے وینڈ جو ہے وہ بہت ہی speed سے روٹیٹ کرتا ہے اور اسے موو کرتا ہے اور اسی کے کارن اس میں جو انرجی ہو جاتی ہے تو یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ وینڈ کیسے آتا ہے تو اس طریقے سے جو انرجی اتنی زیادہ جنریٹ ہوئی وہ جو وینڈ میں سٹور ہوتی یہی وینڈ انرجی کہلاتی ہے اب اس وینڈ انرجی کا ہم لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وینڈ انرجی میں کینٹک انرجی ہوتا ہے مینس وہ موو کرتا ہے تو اگر ہم لوگ اس کینٹک انرجی کا یوج کر لے کسی طریقے سے تو ہم لوگ اس کو بہت طریقے میں یوج کر سکتے ہیں اس طریقے کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلور کر دیجئے اگر ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کر دیجئے گا